اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت سی گھرلیو ٹپس شیئر کروں گی جن کا یقیناً آپ کو زندگی بھر فائدہ ہوگا لیکن گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھا کریں اور میری مزید حصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں جب بھی کبھی لکڑی میں کیل ٹھونکنا ہو تو کیل کو سابون کی ٹکیا میں چند سیکنڈ کے لیے دھنسا لیں کیل بڑی آسانی سے لکڑی میں چلی جائے گی اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ کی روٹی ہلکی نہیں بنتی اگر آپ کا بھی یہی مسئلہ ہو تو آٹے کو گھونتے ہوئے آٹے میں صرف دو سے تین کترے لیمو کے رس کے ڈال دیں اس سے روٹی ہلکی اور پھولی ہوئی بنے گی اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن خیال رہے کہ لیمو کے صرف دو سے تین کترے ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو آٹے میں کھٹاس آ جائے گی شیشے یا پلاسٹکی بوتلوں میں سے اگر بدبو آئے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کسی کاغذ کے ٹکڑے کو بوتل میں ڈالے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی اس میں ڈال کر دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر کاغذ نکال کر بوتل کو دھولے ہر طرح کی بدبو بوتل میں سے ختم ہو جائے گی اگر آلووں کو جلدی اُبال نہ ہو تو آلو کو دھو کر پولیتھین کے بیگ میں ڈال کر پانچ منٹ کے لیے مایکرو ویب اوون میں بیک کر لیں آلو بہت ہی اچھے بوائل ہوں گے کیونکہ ان میں نمی کی ضرابیں مقدار نہیں ہوگی اور جب آپ ان کے پراتھے بغیرہ بنائیں گے تو ان میں آلووں کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر سلائی مشین بار بار دھاگہ توڑتی ہو تو مشین کو کسی پتلی سابون کی ٹکیا پر بغیر دھاگہ کے سلائیں اسے مشین کی سوئی دھاگہ توڑنا بند کر دے گی عام طور پر موٹے کپڑوں کی سلائی کرتے ہوئے مشین صحیح سے سلائی نہیں کرتی تو اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے سلائی مشین کو کسی دوائی کے ریپر کے اوپر چلائیں اور پھر موٹے کپڑے پر سلائی کریں اس سے موٹے کپڑے بہت ہی اچھے سلائی ہوں گے اور مشین کی سوئی دھاگہ بھی نہیں توڑے گی امید ہے کہ آپ ان ٹپس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور ان سے برپور فائدہ اٹھائیں گے اگر کالین پر چائے گر جائے تو اس پر فوری طور پر نمک چھیڑ رکھتے جب یہ سوک جائے تو کسی پرانے برچ سے صاف کر لیں چائے کا تباہ غائب ہو جائے گا ٹماٹروں کو زیادہ دیر تک محفوظ کرنے کے لیے ان کی سیروں پر ٹیپ لگا کر رکھیں یہ کافی دن تک تازہ رہیں گے اگر ناشتے میں ڈبل روٹی بچ جائے اور اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اسے کسی پولیتین کے بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں استعمال سے تھوڑی دیر پہلے فریزر سے نکال لیں یہ بلکل ترو تازہ ہی رہے گی کام کرتے ہوئے بے دہانی سے اگر بال پوائنٹ کے داگ لگ جائیں تو نیل پالش ریموور کو روئی پر لگا کر دھبے پر رگڑنے سے داگ بلکل ساف ہو جائے گا دالوں کو کیڑا لگنے سے بچانے کیلئے دالوں کے ڈبے میں الومینیم فائل کی چھوٹی چھوٹی بارز بنا کر رکھنے سے دالوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے اگر کچن میں بہت سے کیڑے مکوڑے آگے ہوں تو کچن کی کیبنٹس میں ململ کی پوٹلی جس میں چند تیز پتے ایک فینائل کی گولی اور سوٹ میچ پاورڈر ڈال کر مختلف جگہوں پر رکھتے ہیں کیڑے مکوڑے کچن سے بھاگ جائیں گے یہ پوٹلیاں نہ صرف کچن میں بلکہ آپ گھر کے مختلف حصوں میں بھی رکھ سکتے ہیں کمر میں درد رہتا ہو یا ہڈیاں کمزور ہوں تو خوشک سنگاڑے کا پاورڈر آدھا چمچ آدھا کب دودھ کے ساتھ کھا لیں کمر کے درد میں بہتری آئے گی تلی ہوئی چیزوں کا ذائقہ بڑھانے کیلئے تیل یا گھی میں تلنے سے پہلے ایک لونگ دو سے تین منٹ تک کڑکا لیں پھر چیزوں کو فرائی کریں تو اس سے تلی ہوئی چیز کا ذائقہ بڑھ جائے گا فرش پر جمی ہوئی کائی کو دور کرنے کے لئے بلیچنگ پاورڈر کو کائی والی جگہ پر پھیلا دیں تھوڑی دیر کے بعد برش کی مدد سے رگڑ کر ساف کر لیں جمی ہوئی کائی اتر جائے گی چائے جلدی تھنڈی کرنی ہو تو چائے کے کپ میں سٹیل کا چمچ رکھنے سے چائے جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے کیک میں ڈالنے کے لئے اگر انڈے کم ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ایک انڈے کی جگہ پر دو چمچ مایونیز کے ڈال دینے سے کیک کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور کیک ویسا ہی مزیدار اور نرم بنے گا اگر نزلہ زکام ہوں تو چائے بناتے ہوئے دودھ میں چائے کی پتی اور چینی کے ساتھ تھوڑی سی خشخاش ڈال دینے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے آپ کو ان میں سے کونسی اچھی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور مزید اچھی ٹپس کے لئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے میرا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا بٹن ضرور پریس کریں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ